باقی ایک اور بہنوں کا سوال ہے وہ اس کا نوانس ہے میں سوال نوانس ہوئی ہے نوانس ہے تین وقت میں پڑھتے ہیں اگر ہمائی میں مسئول ہوئی ہے نوانس ہے نوانس ہے اس سے بات پرتے ہیں اس سے جوانے کے فتاقے پیونے میں آجشا یہ نماز کے حوالے سے ہے کہ پہ پانچ وقت کے نماز ہے ہم اس کو تین دفعہ گنبائن کر کے پڑھتے ہیں اس کے اندر بہن نے ایک مسادی کے ہم نے اپنے آپ میں اور سنی بھائیوں کے دمیان میں فرق ڈالنے کے لیے دیار و بنا لیے دیکھیں سنی بھائی کی اگر چاہے تو پانچ ڈیفرنٹ اوقات کے علم برہر وہ تین دفعہ پڑھ سکتا اگر وہ چاہے کہ نماز کمبائن کردے تو وہ یہ کام کر سکتا اسے کوئی مشکل نہیں ہے ان کی کتابوں کے انگرش اگر شیعہ بھائی بہن چاہے کہ پانچ وقت علیہ دا علیہ دا کر کے نماز پڑھے تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں یہ نون ایشو ہے اس نون ایشو کو ایشو بنایا گیا ہے تاکہ وہ جو گھٹیلے لڑانے والے ہیں ان کا بزنس چلتا رہے نون ایشو کو ایشو بنایا ہوئے دونوں کی فقہ کے اندر یہ allowed ہے بلکہ پانچ وقت different different پڑھنا اگر آپ اول وقت پا رہے ہیں اس کا سوا زیادہ ہے اگر اس کو فضیلت کے وقت میں آپ پا رہے ہیں تو اس کا سوا زیادہ ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اس کی کرنے یا نہ کرنے سے آپ شیعہ یہ سننی نہیں ہو جاتے ہمارے درمیان میں اتنے نون ایشوز ڈالے گئے ہیں مجھے سمجھے کہ ہم ایسا قوم ایسا نیشن ان باتوں کو جو اتنی کومن سینس کی باتیں ہیں ان کو ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے ہیں مجھے یہ عجیب لگتا ہے مثلا ناسا میں بندہ کام کرتا ہے انٹیلیجنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ آئیٹیوز کے بھائے ہیں ناسا میں کام کرتا ہے لیکن گھر آکے ایک بلک کے سامنے اپنا سرٹ ریکھ دیتا ہے یہ ناسا میں کام کرتا ہے اور گھر آکے مثلا اس کا جو خدا ہے وہ ایک گاؤ ہے گاؤ ہے ایک ہار کی بنینی چیز ہے اس کے سامنے جائے وہ اپنا سر ٹیک رہے سمجھ میں نہیں آتی مجھے پاتے کس طرح سے وہ جو ناسا میں کام کرتا ہے شخص کس کام کو کر لیتا ہے لیکن اس کا پھر جواب پتا لگتا ہے وہ یہ کہ اس شخص نے ناسا کے حوالے سے تو اپنی آنکھیں کھولی ہوئی سوال پوچھتا ہے ریسرچ کرتا ہے ایکسپریمنٹ کرتا ہے ہائی پاوتسز لاتا ہے اس کے پاس لیب میں ان کو ٹیسٹ کرتا ہے ٹیسٹ کرنے کے پاس اس کے لاؤز بناتا ہے یہ سارا کچھ کرے گا لیکن جب گھر آئے گا تو دین کے حوالے سے وہ اسے کہا گیا تو اس دین میں پیدا ہوا تیرے ماں باپ کا دین ہے اور یہ صحیح دین ہے سوال نہیں کر سکتے ریسرچ نہیں کر سکتے کرو گے جس کا مطلب ہے کہ تم شو کر رہے ہوگے تمہارے دل میں شک ہے تمہارے دین کے بارے ہوگا شک ہے تمہارے دین کے بارے میں تمہارے ساتھ میں مسئلہ ہے یہ کچھ چیز سنی ہے تعفدی اسلام اسلام کو قبول نہیں ہے تعفدی مذہب امام علی کو امام کو قبول نہیں ہے مذہب کہتے ہیں رستے کو بسہ میں یہ قسم کر دیں مذہب کہتے ہیں رستے کو چلنے کے رستے کو مذہب کہتے ہیں ہمارا جو چلنے کا رستہ ہے وہ آئمہ کا رستہ ہے جو کہ رسول تک جا کے ملتا ہے اس رستے پہ بھی چلنے والوں کو اجازت نہیں دیئے کہ آپ آنکھیں بند کر کے جہاں وہ چلیں سوال کچھیں پتہ کریں نون ایشیوز کو ایشیوز نہ بنائیں جس کی وجہ سے ہمارے درمیان میں شیعہ سنیلی کے درمیان میں جب فساد ڈالا جاتے ہیں کس بندہ پہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے کیوں فساد ڈال رہے ہیں آپ ہمارے درمیان میں کیوں ہیں ایک دوسرے پہ ہم قتل کر رہے ہیں شہید کر رہے ہیں کیوں نون ایشیوز پہ ہی جبکہ ایشیو نہیں ہے صرف وہ جو بھٹیروں لڑانے والوں کی وجہ سے ہمارا خون جو ہے وہ بہایا جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے بہاپی نظم کو جو ہے پیدا کر دیا ہے ہمارے درمیان میں کوئی مشکل نہیں ہے چاہتا اللہ کہ خدا ہمیں توفیق دے گا کہ ہم دین کو جیسے کہ وہ رسول تک اس نے کنچایا انشاءاللہ ہم اسی طرح سے اس پر عمل کریں گے خدا ہمیں توفیق دے گا کہ اگر ہم اس یوگا خوری کی گناہ میں ہیں تو خدا ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اس کو اپنے دلوں میں سے اپنی زباہ میں سے نکاہ سکیں خدا ہماری بینوں کو ہمارے بھائیوں کو ثابت رکھیں ان کے گناہوں کو معاف کریں ان کو امام کے گناہوں میں سے ان کے انسانوں سے شبائر کریں جلد کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر انہا الانسان مالفی قوصد اللہ اللہ دین آمر و عمل صالحات و تواسو فی الحق اللہ صلی اللہ اللہ